اسلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس کہ شاید اب ہمارا سارا سسٹم جو گورنمنٹ پاکستان سے آ رہا تھا وہ بند ہو جائے گا جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں کہ پیر نورالحق قادری صاحب جو کہ وفاقی وزیر براہ مذہبی امور ہیں ان کے بقول عمران خان کے جانے سے جو جو ختم ہو گیا یہ بسیکلی عوام کی آنکھوں میں دھول چٹنے والی بات ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا باقی اب ان کے بقول کیا ہوا کہ جی سب سے پہلے احساس پروگرام بند ہو گیا شلٹر ہومز بند ہو گیا کسان کارڈ بند ہو گیا احساس کالر پروگرام بند ہو گیا لنگر خانے بند ہو گیا نیب بن صحت کارڈ بن رشن کارڈ بن روشن ڈیجیٹل پروگرام بن انصاف آفٹرنون سکول بن بلینٹری پروگرام بن ٹیکس ریفارمز ختم ای ٹرانسور پنشنز ختم بلا سوت کرزے کی سکین ختم یار کیا ہے یہ پھر اس کے بعد یہ ریکروڈ ایک منصوبے پر کام ختم سٹیزن پورٹل بن اکیس نئی یونیورسٹیز پر کام بن ٹوریزم پروگرام بن خدمت ای مراکز بن رشن کارڈ بن فلانا بن یہ بن وہ بن تو کل سے جتنے بھی احساس کفالت کے لوگ ہیں ان کے چہروں کے بڑی غمگین بڑی کوئی اس طرح کی دیکھنے کو ملی ہے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے میں کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں بلکہ شباز شریف صاحب نے آتے ہی آتے ہی انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بحال کرنے کا کہہ دیا ہے اب وہ پروگرام جو پہلے احساس کفالت کے نام سے جانا جاتا تھا اب وہ احساس کفالت نہیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ پروگرام کے نام سے اب جانا جائے گا کیونکہ یہ پچھلی جو گورنمنٹ گزری ہے پی ٹی آئی کی ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کیوں ہیں انہوں نے اس کا نام چینج کر کے احساس کفالت پروگرام رکھ دیا تھا جبکہ اس کا اصل نام جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اور اب یہ دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے جتنے بھی بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ والی بہنیں ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو کچھ بھی بند نہیں ہوا سب کچھ چل رہا ہے اور بلکہ اب آپ کو اور بھی زیادہ ملنے کے امکانات ہیں بلکہ اب جو ناہل افراد ہیں ناہل بہن بھائییں ہیں ان کو بھی ریجسٹر کرنے کا انہوں نے پلان بنا لیا ہے اور اب یہ اس دارہ کار کو وسیع کرنے کا یہ پلان کر چکے ہیں کیونکہ اب یہ جو پروگرام ہے اصل ان لوگوں کے پاس آ چکا ہے جن کا یہ پلان تھا جن کی یہ والدہ مترمہ تھی بلاول بھٹو زرداری کی اب یہ پلان انہی لوگوں کے پاس واپس آ چکا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو